امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا ایک نزاج ہے اور وہ آج بیان کر رہا ہوں آئندہ ہمیشہ یاد رکھو وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں یعنی جس مسئلے میں روایات میں اختلاف ہو اس میں امام عاظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو یہ امام عاظم کا خاص نزاج ہے اور معاملات کی جو روایات ہیں ان میں امام عاظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں عدل کا اور انصاف کی زیادہ روایت ہے کہ وہ عبادت کا مدار احتیاط پر ہے اور معاملات کا مدار انصاف پر ہے لہٰذا جونسی روایت میں عدل و انصاف زیادہ سمجھ میں آتا ہے امام عاظم وہ روایت لیتے ہیں اور عبادات نماز روزہ زکاة حج یہ سب عبادات ہیں ان عبادات میں وہ روایت امام عاظم لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو یہ امام عاظم کا خاص مزاج ہے اور اس مزاج کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی ہے تو مومن کو یہ مزاج ہونا ہی چاہیے لہٰذا یہ زابطے کو ذہن میں رکھ کر کے آئندہ جتب کتاب الحج ختم ہو وہاں تک اسی زابطے پر امام عاظم کے استحادات ہوں گے کہ اگر روایت میں اختلاف ہے تو امام عاظم وہ روایت لیں گے جس میں احتیاط کا پہلو دیکھو ایک شخص مثل ثانی میں اثر پڑتا ہے یہ احتیاط کے خلاف ہے ممکن ہے ابھی اثر کا وقت ہی شروع نہ ہو ایک شخص شفاق ابید ختم ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے یہ احتیاط کے خلاف ہے ممکن ہے ابھی اشاء کا وقت ہی شروع نہ ہو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ تیسرا مثل شروع ہونے کے بعد ہی اثر پڑھو اور شفاق ابید غروب ہونے کے بعد ہی اشاء پڑھو تاکہ بالیقین اثر اور اشاء صحیح ہو جائیں اور احتیاط کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک مشل ختم ہونے سے پہلے پہلے زہر پڑھ لو شفاق احمر ختم ہونے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لو ممکن ہے مشل ثانی زہر کا وقت نہ ہو ممکن ہے شفاق ابید مغرب کا وقت نہ ہو لہٰذا تاخیر مت کرو ایک مشل ختم ہونے سے پہلے زہر پڑھ لو شفاق احمر میں مغرب پڑھ لو احتیاط یہی ہے لیکن اگر کسی مجبوری میں دیر ہو جائے بس میں شفاق کر رہا تھا مشل اول کے ختم تک بس پہنچی نہیں اپنی جگہ پڑھ مشل ثانی میں پہنچی تو اب زہر پڑھو کیونکہ یا تو زہر ادا ہوگی اگر زہر کا وقت ہے تو زہر ادا ہوگی اور اگر فرض کرو نفس الامر میں زہر کا وقت نکل گیا ہے تو زہر قضا ہوگا ذمہ بہرحال فارغ ہوگا ادا ہو کر فارغ ہوگا یا قضا ہو کر فارغ ہوگا ایسے مغرب میں اگر کسی مجبوری میں دیر ہو گئی تو شفاق ابید میں مغرب پڑھو اگر وہ مغرب کا وقت ہے تو ادا ہو جائے گی نکل گیا ہے تو قضا ہو جائے گی ذمہ بہرال فاری ہو جائے کہنا ہے کہ حالت اختیار میں زہر کو ایک مثلہ سے موقع نہیں کرنا شفاق احمر سے مغرب کو موقع نہیں کرنا مجبوری کی حالت مجبوری کی حالت کیا کامی ہے یہ مشعلہ میں نے مختصر طریقے پر بتایا امام آزم کا مزاج یہ ہے اور اس مزاج کے مطابق ہمیں عمل اس طرح کرنا اس لئے علماء دیوبن کا فتوہ درہا حالے کے عراق میں ترکی میں فتوہ شاہدین کے قول کے مطابق جو روایت امام آزم کی اسی پر فتوہ ہے مگر علماء دیوبن نے اس پر فتوہ نہیں دیا ہے کیوں نہیں دیا ہے امام آزم کے مزاج کے خلاف میں عبادات کے باپ میں احتیاط کے خلاف لہذا اثر زہر ہمیشہ ایک مشلہ سے پہلے پڑی جاتی ہے دوسرے مشلہ میں زہر اور زہر کو مواخر نہیں کیا جاتا ہے اور اثر ہمیشہ تیسرے مشلہ کے بعد پڑی جاتی ہے یہی احتیاط کا پہلو ہے